وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَتْتُهُ بَلِّ اللَّهِ درچل ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کی منافقت اور پھر اس کا نیم رافضی پن جو ہے وہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ وہ کس طریقے سے نعوذ باللہ ماذا اللہ صحابہ سے بغز رکھتا ہے اور صحابہ کے بارے میں یعنی کہ رافضی عقائد رکھتا ہے اور ان کے بارے میں غستا خانہ جو اس کا بہیوئر ہے وہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں تو آج ایک ویڈیو میں نے اکتا ہے نا اس کی بہت ساری ویڈیوز جب سے میں نے اس کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی تو بہت ساری ایک لمبی ویڈیوز کی ڈیٹیل ہے اس کی بہت ساری ایسی ویڈیوز آویلیبل ہیں کہ جس میں اس نے حد کر دی ہوئی ہے اور ایک لمبی لائن ہے اس کی نیم رافضی پن ہونے کی اور اس کی فرونیت کی اور اس کی حدیث میں اڈیشن کی اور پتہ نہیں کیا کچھ میں ایون کے اس کی فرونیت کے ریگارڈنگ اس کے یعنی کے ایسے غستخانہ الفاظ جو کہ قرآن کے بارے میں اور نعوذ باللہ محض اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آسا 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 ویڈیوز آپ کے سامنے لاؤں گا تو آج جو ویڈیوز کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں گا اس ویڈیو میں وہ اس نے یعنی کے اس نے یہ بقیدہ طور پر اپنی طرف سے فتوہ دیا ہے یعنی کہ کہا ہے کہ دنگے کے چوٹ پر میں یہ بات کرتا ہوں کہ فتح مکہ سے یعنی کہ فتح مکہ سے پہلے والے یا سولہ دیبیہ اصل تو اس نے سولہ دیبیہ کی بات کی کہ سولہ دیبیہ والے جتنے تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں اللہ ان سے راضی ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو فتح مکہ کے بعد جو ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہیں ہیں کیوں کہ جی وہ بعد میں تھے تو ان کے بارے میں آپ دعا گو ہیں اللہ ان سے راضی ہو پہلی بات تو آپ نے یہ کہاں پڑھ لیا خوش اندازہ لگا لیا احادیث میں کہاں ایسا لکھا رہا ہے احادیث میں کہاں ایسا لکھا ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد تھے وہ جو تھے کیا نام ہیں وہ جو تھے وہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے یا ان سے اللہ راضی نہیں تھا اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے ٹھیک ہے اور آپ اتنی بڑی بات دھنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں پہلے آپ یہ اس کی ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں احادیث سابقون الولون جو ہیں صلح حدیبیہ سے جو پہلے پہلے کے لوگ ہیں وہ پیٹ وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پر رضی اللہ عنہ آیا ہے کہ اللہ ان سے راضی باقیوں کے بارے میں رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو ہمارے دعائیہ کلمات ہیں وہ اللہ کے علم کے ساتھ خاص ہیں اب جیسا کہ آپ نے اس کی ویڈیو دیکھ لی اور آپ نے دیکھ لیا کہ آپ اس کا دیکھیں آپ میں تو کبھی کبھی حران ہوتا ہوں کہ اپنے آپ کو ان الحق سمجھتا ہے استقفر اللہ ماز اللہ یعنی کہ اس کے اندر فیرونیت ہے کہ یار پوچھے اللہ نے علم دیا تو تیرا دل اتنا برگزید ہو گیا اور پورا تیرا دل سخت ہو گیا اور تو اپنے آپ کو ان الحق سمجھنے لگ گیا یعنی کہ تیرے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے اللہ نے کسی کو کوئی علم نہیں دیا صرف تجھے ہی دیا تو صحابہ کے تیرے نزدیک تو یہ الفاظ کہتا ہے کہ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی مجھے کچھ اطلافات ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اطلافات ہیں حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ سے اطلافات ہیں یار آپ ہیں کون آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ صحابہ کا مقابلہ کریں ٹھیک ہے پھر کچھ ویڈیو میں کہتے ہیں آپ کہ جی صحابہ کے بارے میں اللہ کا معاملہ ہے کچھ ویڈیو میں آپ کہتے ہیں جی میں ان کو دھنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اگر لانت یہ ویڈیو بھی میں بناوں گا کہ اگر لانت منانہ کی گئی ہوتی تو نعوذ باللہ معاذ اللہ آگے آپ خود سمجھیں تو یعنی کہ یہ وہ منافق شخصیت ہے میں نے آپ کو انہیں اس کا دو رکھا چہرہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے پھر انحق ہونے اپنے آپ کو انحق سمجھنے کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنے موز سے کے الفاظ نکال لیں اور یہ جو موہ میں آتا ہے جو موہ میں آتا ہے بکواس کرتا ہے تو خیر آپ نے ویڈیو دیکھی ہم اس چیز کو قرآن سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے یہ آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر سو آری ہوگی ٹھیک ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آپ دیکھیں اس کا آپ ترجمہ پڑھیں آپ کو بات سمجھ آجائے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انسار میں سے اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکوکاری کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا اور اس نے ان کے لیے بغات پیار کیے ہیں جن کے نیچے ندیاں بیٹھتی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی ہے بہت بڑی کامیابی اب آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا ہے پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انسار ٹھیک ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یعنی کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے لیکن اس میں یہ کہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جو اس کے علاوہ ہیں جو اس کے علاوہ جو صاحبہ ہیں نعوذ باللہ ماذ اللہ وہ جو ہیں وہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بتا بھی دی بشارت بھی دی کہ بغات بھی ہیں اور جن کے نیچے ندیاں بیٹھتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو سلہہ دیکھیں سلہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ فتح مکہ میں جو لڑے guts circumstances کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے وہی رافضی حقیدہ یہ basically رافضی حقیدہ ہے اس کا رافضی حقیدہ یہی ہے کہ فتح مکہ کے بعد لوگ در سے مسلمان ہوئے تھے در سے مسلمان ہوئے تھے اس لیے بعد میں وہ دوبارہ مرتد ہو گئے تھے بھئی آپ دکھائیں آپ کو سند ہے آپ کے پاس ہے آپ کے پاس کو حدیث ہے آپ دکھائیں آپ صرف اپنی باتوں پہ آپ بلا وجہ وہی کری جا رہے ہیں آپ قرآن قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن نے کوئی سپیسیفیکشن نہیں دی ٹھیک ہے اچھے یہ تو ایک آیت ٹھیک ہے اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں آگے ہے جی سورہ الحدید کی آیت نمبر دس میں اگر آپ یہ سورہ پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اللہ یستوی نہیں وہ برابر ہو سکتے اب آپ یہ دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھیں کتنا واضح ہے کہ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خرش نہیں کرتے اللہ کرام ہے جبکہ اللہ ہی کے لیے اسمانوں اور زمین کی وراثت تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے وہ فتح کے بعد انفاق اور قتال کرنے والے کے برابر نہیں ان لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے ان کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق اور قتال کیا فتح کے بعد اگرچہ ان سب سے اللہ نے بہت اچھا وعدہ فرمایا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے اب آپ دیکھیں اس میں وعد اللہ جو اللہ تعالیٰ نے سپیشل الفاظ بول دیا ہے یعنی کہ وَقُلَّن وَعَادَ اللَّهُ الْحُسْنَا ٹھیک ہے اور ان سے بھی اللہ نے اچھا وعدہ کیا اور ان سے اللہ نے بہت اچھا وعدہ کیا ہے تو لازمی سی بات ہے اللہ کس سے وعدہ کرے گا اللہ انہی سے وعدہ کرے گا جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہوں گے جنہوں نے بعد میں جو بعد میں مسلمان ہوئے ٹھیک ہے یا بعد میں فتح کے بعد فتح مبین کے بعد جو فتح مکہ میں لڑے جو اس کے بعد بھلے وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کا درجہ پہلے ہے لازمی سی بات ہے اسلام کی شروع کی جو شروع جب اسلام کا شروع دور تھا آغاز تھا لازمی بات ہے جو لوگ اس وقت مسلمان ہوئے اسی طرح ان کو فضیلت حاصل ہوگی نا اسی طرح جو پہلے جو صحابی جو تھے جتنے بھی مسلمان ہوئے مکہ کے اندر لازمی جو بات ہے ان کی فضیلت مدینہ والوں سے زیادہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ مکہ میں مسلمان ہوئے ٹھیک ہے تو مدینہ میں لازمی جو بات ہے مدینہ میں تو بعد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں نا تو ان کی فضیلت زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مکہ کے صحابہ ہیں وہ افضل ہیں ٹھیک ہے مدینہ کے صحابہ ہیں وہ افضل نہیں ہیں ٹھیک ہے اور بھائی بات یہ ہے کہ آپ کیسے ڈھنکے کی چوڑ پر اپنے موں سے آپ جو بھی آتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں اور اللہ ہم آف کر علم آف کر اور آپ فیصلہ سنا دیتے ہیں آپ ہیں کون آپ کی وقات کیا ہے قرآن میں اللہ عز و جل کچھ فرما رہا ہے اور آپ کچھ باتیں کریں گے اس تقفر اللہ مازاللہ اپنا الحق ہوگی آپ قرآن سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اب آپ ایک اس کے بارے میں کچھ ریفرنسز بھی ہیں یہ آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے یہ ریفرنسز بھی ساتھ دیکھتے جائیے گا یہ آپ کو واضح طور پر سمجھاتے جائیں گے اب سورہ انبیاء کے آیت نمبر 101 کو پڑھئے ان اللہ سب قتلہم من الحسنان اولائی کا انہا مبعدون یعنی کہ یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سے یہاں سے سمجھیں یہ بات ہو رہی ہے کہ آگ کی بات ہو رہی ہے کس آگ کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا فیصلہ اللہ تعالی نے کر دیا ہے حسنہ جو لوگ اچھائی میں تھے جو لوگ یعنی کہ اب آپ دیکھ لیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بھی تھے یہاں کسی ایک کا ذکر نہیں ہو رہا یہاں سب کا ذکر ہو رہا ہے یقیناً جن لوگوں کے لیے اللہ نے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ کر لیا تو وہ دور رکھے جائیں گے کس سے جہنم کی آگ سے جہنم کی آگ سے وہ دور رکھے جائیں گے ٹھیک ہو گیا نا تو اس میں بھی کوئی لیڈا سے نہیں لکھا گیا کہ نہیں جی پہلے والے صحابہ بعد والے صحابہ جو ایمان اللہ ہے یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے اسی طرح یہ آپ کے سامنے سورہ تحریح آیت نمبر آٹھ آ رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اب اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو یہاں بات سمجھ آ جاتی ہے واضح ویسے تو یہ پوری سورت کا میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے پوری آیت کا سوری اے ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں خالص توبہ امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا اور تمہیں داخل کرے گا ایسے بغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوان نہیں کرے گا اس دن ان کا نور دورتا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دھانی طرف والے جو ہاتھ ہوں گے کہتے ہوں گے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے نور کو کامل کر دے اور تو ہمیں بخشتے یقیناً تو ہر شہ پر قادر ہے اب آپ دیکھیں یعنی کہ جو یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اب یہاں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی فتح مکہ سے پہلے تھے فتح مبین سے پہلے تھے مدینہ سے پہلے تھے انسار جو تھے وہ بعد میں تھے مکہ والے پہلے تھے مکہ فتح ہونے کے بعد والے پہلے تھے یا بعد میں تھے تو بے شک اس میں درجہ بندی ضرور ہے کہ جو یعنی کہ پہلے سب سے پہلے ایمان لائے لازمی سے بات ہے ان کا درجہ اور ہے جو مدینہ والے جو پہلے ایمان لائے مکہ کے اندر انہوں نے مشکلیں برداشت کی سب کچھ برداشت کی اب اس کے بعد مدینہ حجرت کی پھر جو مدینہ میں ایمان لائے ان کا درجہ اور ہے درجہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیکن جو بعد میں آئے ہیں تو ان کے لیے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہم نہیں کہیں گے یعنی کہ ان سے اللہ راضی نہیں ہے بھائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایمان لے آیا اللہ تعالی اس سے راضی ہے یہ اللہ تعالی نے آپ کے سامنے میں نے اتنی ساری آیات آپ کو قرآن کی پڑھ دی ہیں اور آپ کے سامنے بقیدہ طور پر جو کچھ روایتیں بھی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے چلا دی ہیں تو انجینئر مرزا کتنا جھوٹ بولے گا کتنا عوام کو گمراہ کرے گا یا تو اپنے آپ کو ان الحق سمجھتا ہے تو ہے کیا تمہاری اوقات کیا ہے تم ڈنکے کی چوٹ پر میں کہتا ہوں جی ان کے لیے آپ دعا گو ہوں گے اور باقیوں کے لیے آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے یہ فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے آپ ہی کی ویڈیو ہے جس میں آپ کہتے ہیں یہ فیصلہ یہ معاملہ جو ہے اللہ کے پاس ہے اور اللہ ان کے درمیان حضرت یہ تینوں خلفہ سلاسہ کی بات کر رہے تھے جس میں آپ نے خود کہا کہ ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے اور یہ تینوں جو ہیں جب یہ وہاں اوپر قیامت والے دن آپ اس میں اللہ ان کے معاملہ صحیح کرا دیں گے اور جنت میں کل جائیں گے پھر ایک اور ویڈیو میں آپ نعوذ باللہ صاحبہ کو برا کہہ رہے ہیں آپ تو بیسیکلی رافزیوں سے ہی بتر انسان ہوئے شرم آنی چاہیے محمد علی مرزا آپ کو شرم آنی چاہیے اور آپ کے فالورز مطلب میرے حساب سے ان کو بھی دوب برنا چاہیے کہ آپ جیسے جھوٹے اور منافق انسان کی وہ باتیں سنتے اور نیچے لکھتے ہیں ایلی بھائی زندہ بات اللہ تعالی آپ کو اور مجھے اس جیسے انجینئر مرزا جیسے جتنے بھی یہ فرقہ واریت والے لوگ ہیں جیسے یہ مولانا لیاز قادری مولانا تارک جمیل اور یہ حنیف قریشی فضل حمدرد یاسین قادری اور انجینئر محمد علی مرزا اور پھر شیعہ مذہب میں سب سے ٹاپ آف دا پیریس جو درجالی فتنہ اس دور کا ہی کہہ جس کو اپنے شیعہ جو ہیں وہ ایمائی سکس کا اجینڈ کہتے ہیں حسن اللہ ایری اللہ ہمیں ان تمام کے شرط سے بچا واخر دوانانی الحمدللہ رب العالمين